اے اے کس ریلیجنز پر کی بات کر رہے ہیں مجھے تو یہ بتا میں تو یہ پوچھنا جاتا ہوں کہ یہ مس نومر کہاں سے آیا ہے میں تو پہلے تقریر ہی اسی پہ کی کہ اسلامی کلچر اور ریلیجن بوت جو سب سے بڑی کوالیٹی ایگزیبیٹ کرتے ہیں وہ ٹولرینٹس میں تو آپ سے کہا کہ اسلام تو کہتا ہے جب اسلام اپنے اپنے اوپر اٹیک برداشت کرتا ہے اور اپنی ایگزیسٹنس کو کوشنبل بنانے کے باوجود بھی یہ کہتا ہے لا اقراح فی دین کہ دین میں کوئی جبر دین اگر آپ غور کیجئے تمام مذہب اپنے لیے لڑتے ہیں مذہب کا جھگڑا اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ مذہب کو تسلیم نہیں کرتے ہو اور اسلام واحد مذہب ہے جو اپنے تسلیم نہ کرنے والوں کو علوہ کرتا ہے نہ تسلیم کرنا لا اقراح فی دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں تو پھر تو یہ بالکل انفریکچرس قویسٹن ہے یہ کسی عام آدمی کا خیال تو ہو سکتا ہے مگر مذہب جیسی ٹالرنس کسی میں نہیں ہے اب بھی آپ دیکھئے سوشلزم میں میں ٹالرینٹ نہیں کرتا سیکولرزم مذہب کو ٹالرینٹ نہیں کرتا مذہب ان سب نظریات کو قبول کرتا ہے صرف ایک فرق رکھتا ہے کہ وہ ان کے مورل ڈیسیشنز قبول نہیں کرتا بس